اجنا دین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا روخ واپس دمشق کی جانب ہو گیا دمشق میں مسلمان فوج کو دو حصوں من تقسیم کر دیا گیا ایک طرف سیدنا خالب بن ولید اور دوسری جانب سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ نے کمان سوالی دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ دمشق کا مضبوط قلعہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی بھی قیمت پر سولہ پرزادی نہیں تھے جو مار رومیوں کو اجنا دین یا باقی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑھ چکی تھی وہ اس سے نہایت خوف زدہ تھے لہذا باہر نکل کا جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے یہ رومی پہلے ہی حضرت خالب بن ولید کی ہاتھوں اپنے چھ ہزار جوانوں کا خون کروا چکے تھے اب اس قفیت میں حضرت خالب بن ولید کو محاصرہ نہایت طویل لگنے لگا تو آپ نے چھاپا مار کاروائی کے ذریعے قلعے کی دیوار پھلانگ کا دروازے کھولنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر یہی ہوا شہر کے ایک جانب سر خالب بن ولید اپنی فوجوں کو لے کر جنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت خالب بن ولید شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور شکست یقینی ہے تو شہر کی قیادت اس دروازے کے طرف دوڑی جہاں حضرت ابو عبیدہ کی فوجیں موجود تھیں اور دروازہ کھول کا حضرت ابو عبیدہ کو آمن و آفید کے ساتھ شہر میں داخل ہونے اور اپنے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرتے ہوئے سولہ کے شرائط تیہ کر لی حضرت ابو عبیدہ بن جراہ نے ان کو ایمان دے دی لیکن دوسری جانب حضرت خالب بن ولید کو اس آمان نامیں اور سولہ کی اطلاع نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی تک رڑائی میں مصدوب تھے یہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا جب دونوں مسلمان فوجیں دمیشق کے این بیچ میں آپس میں ملتی ہیں ایک امن سے داخل ہو رہی ہے دوسری طرف خالب بن ولید کی تلواز سے خون ٹپک رہا ہے خالب کا اس اضلال یہ تھا کہ میں نے شہر تلواز کے زور پر فضا کیا ہے جبکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراہ اس بات پر محصر تھے کہ شام ایک سولہ کے نتیجے میں قبضے میں آیا ہے بلاخر حضرت خالب بن ولید نے ابو عبیدہ بن جراہ کے دلیل کو تسلیم کر لیا تمام امن کی شرائط مان لے گئیں اس طرح مسلمانوں نے دمیشق پر بھی قبضہ کر لیا دمیشق کی جنگ کے دراؤں کچھ اور غیر ممولی واقعات بھی رونما ہوئے مدینہ منورہ میں خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنگہ خلیفہ مقرد ہوئے دمیشق کی جنگ کے دراؤں ہی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ بن جراہ کو لکھا جس میں حضرت خالب بن ولید کی کمانڈر انچیف کی حصیت مزولی کے حکمات تھے اور یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراہ مسلمانوں کے نئے صفحہ صلحہ رہے آلہ ہوں گے ابو عبیدہ بن جراہ اس خاصے بہت دکھی ہوئے لیکن امیر المومنین کا حکم تھا جس کے تعمیر لازم تھی یہاں پر صحف اللہ کا کرداد دیکھئے جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو مزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے تو کیا آپ اس حکم کو سارا آنکھوں پر تسلیم کرتے ہیں اس کے جواب میں حضرت خالب بن ولید اتمنان سے کہتے ہیں کہ اگر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے لڑتا تھا تو میں اب نہیں لڑوں گا لیکن اگر میں اللہ رب العزت کے لئے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حصیت سے اپنی ذمہ داریاں سن انجام دیتا رہوں گا اور پھر طریق نے دیکھا کہ خالب بن ولید کے تلوار اسی طرح چلتی رہی کہ جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کے تلوار چلتی ہے آج اگر ہمارے جرنیلوں کا یہ کردار ہو کہ سپاہ سلاری سے راتو رات اس کو سپاہی بنا دیا جائے پھر بھی اس کے جدوہ اثار و قربانی میں کمی نہ واقع ہو جب اس طرح کے لشکر ہوں کہ رات کے راہب اور دن کے شہ سوار ہوں اور جب زراد جیسے سپاہی ہوں تو پھر نئی تاریخ رقم ہوتی ہے نئی جنگی حکمت عملی مرتب کی جاتی ہے نئی جنگی مسودے لکھے جاتے ہیں پھر وہیں تاریخ بنتی ہے کہ جس طرح روم اور فارس کے خلاف اس وقت کے مسلمانوں نے رقم کی تھی خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے مبین گہری محبت تھی جب خالد نے ان سے یہ پوچھا کہ اب میرے لئے اگلا حکم کیا ہے تو ابو عبیدہ بن جرہ نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں اور نائب کی حصیت سے جنگ کی کمان آپ سمال لیں گے یعنی سعیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے جنگ کی حکمت عملی اور سپاہ سلار کی حصیت تھے جو فیصلہ کیا وہ مدان جنگ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے اعلیٰ ترین مفاد میں بھی تھا خالد کی مذولی سے مسلمانوں کو دکھ و ملائل ضرور ہوا لیکن حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر ایک حکمت تھی اور آپ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان کا اللہ پہ تبکل و یقین کمزور پڑھ رہا ہے اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ورنہ ان کے دل میں ذاتی طور پر حضرت خالد بن ولید کے لیے کوئی برائی اعباد وگمانی نہیں تھی ان کے مبین جو معاملات ہوتے اللہ کے دین کے لیے ہوتے نہ کہ ذاتی بغض و نارد کی بنات پر کبھی کوئی ایسا اختلاف نہ ہوا کہ جس سے کوئی فتنہ یا فساد کا اندیشہ ہوتا دونوں ہی حضرات کرشماتی شخصیت کے مالک تھے اور اپنی اپنی جگہ امت کی مضبوط چٹانے تھے دمیشک فتح ہونے کے بعد اب بعض دینی حکمران ہر کل کو یقین ہو چلا کہ ملک شام ان کے ہاتھ سے نکنے والا ہے اب ان کے دل میں مسلمانوں کے ایسی دہشت و حیبت گھر کر گئی کہ وہ عرب جن کو کچھ عرصے پہلے تک وہ صرف مال اور دولت کے لالش سے خرید کر یا دھرا دھمکا کر بھگا دیا کرتے اب حلال یہ تھے کہ ان کی اپنی سلطنت کا سب سے درخیز صبح انہی عربوں کے ہاتھوں میں جانے والا تھا لیکن کسٹنٹونیا میں رومی بعض دینی سلطنت اب بھی پوری شان و شوقت کے ساتھ اپنی جگہ قائم تھی تمام عیسائی دنیا عباس دینی سلطنت میں اللہ نے جنگ کر دیا گیا اور دنیا کے ہر کونے سے عیسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے یہ تریخ کی پہلی بقاعدہ سلیبی جنگ کی تیاریاں تھیں اب بیت المقدس خطرے میں تھا جو عیسائی دنیا کے لیے بھی انتہائی متبرک جنگہ ہے ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو جلد ہی بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں ہوگا اس طرح ہر کل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرال تیار کیا گیا جو تقریباً دھائی لاکھ کیل کانڈری سے لیس سپاہ پر مشتمل تھا اس جنگ کو تریخ جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتی ہے بلا شبہ آج کی مرتب شدہ جدین سانی تریخ کی بنیاد جنگ یرموک سے ہی پڑتی ہے اگر جنگ یرموک میں بعض تینی ریاست اور سلیبی جنگ جو پوری دنیا سے کٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف صرف آرہ ہوئے تھے کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا حدب یقینی طور پر مدینہ کی اسلامی ریاست ہوتی اور یہ بات مسلمان وقت بھی جانتے تھے یرموک کی یہ لڑائی اسلامی ریاستی کے لیے بھی وقع کا سوال تھی لہذا جب یرموک میں غیر مسلموں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کیا تو مدینہ تک کے مسلمان بچائن ہو گئے حضر عمر فروق رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب کر کے یرموک کی جانب روانہ کیے ان مجاہدین کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے کہنے پر حضرت خالد بن ولی نے سنبھال لی تھی دوسری جانب سلیبیوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر جنگ یرموک میں ان کو شکیصت ہوتی ہے تو پھر شام کا پورا صبح اور بیتل مقدس کا شہر بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کے بعد صرف مزر ہی ان کے پاس باقی بجے گا شام پر وہ اپنا کنٹرول تقریباً ہو چکے تھے جنگ یرموک ہی اب ان کی آخری امید تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا